عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں جزم کی ادھے کی کے چار طریقے ہم آپ کو پڑھائیں گے ایک طریقہ ہوتا ہے ہاں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائکے ضرور کریں تو پہلا اس کا طریقہ ہے ہلا کر پڑھنا دوسرا تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا اور تیسرا نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا تو جو ہلا کر پڑھیں گے ہم وہ حروف کل کلا کے ساتھ ہم پڑھیں گے کیسے اسے طرح حروف مدہ ہیں حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے جیسے با علیف زبر با تا علیف زبر تا تا علیف زبر تا ہاں سامین یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حروف مدہ تین ہوتی ہیں علیف وو یا علیف کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ علیف مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ علیف خالی ہوگا اور اس سے پہلے والے حق کے اوپر زبر ہوگی یا مدہ کی پہچان یہ ہوگی یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حق کے نیچے زیر ہوگی اور وہ مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ساکن اور اس سے پہلے حق پر پیش ہوگی تو اب تھوڑا سا ان کو کھینچیں گے با یا زر بی تا یا زیرتی تا یا زیرتی با وو پیش بو تا وو پیش تو تا وو پیش تو اسی طرح نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنے والے حروع جو ہوتے ہیں وہ دو ہیں یا وو اور یا تو ان کو اس طرح پڑھیں گے با یا زبر بائی ان کو حروف دین بھی کہتے ہیں تا یا زبر تائی سا یا زبر تائی با وو زبر باو تا واؤ زبر تاو سا واؤ زبر ساو تو سامین یہ تھے حج عظم کے چار طریقے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے آگے یا مدہ یا علین کی با یک وقت مشق جو ہے وہ اس طرح ہم کریں گے بی بی تی 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 جی جی حی حی خی خی دی 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 مجھے اپنی دوں میں یاد رکھنا السلام علیکم موسیقی